اس سے پہلے جب میں آرہا تھا تو عید کا موقع مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے تھوڑی انوائرمنٹ اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو عید قربان آرہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا مجھے ایک ذہن میں چیز آئی اور تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ کے ساتھ بات کرنی بنتی بھی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس عید کے اوپر ہم لوگ جانور جو ہیں ان کی قربانی کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس دفعہ جانوروں کے ساتھ ساتھ ہماری جو انائیں ہیں ہمارے اندر جو نفرتیں ہیں ایک دوسرے کو لے کے ہم اس کو بھی قربان کریں اور روٹوں کو ہم منائیں اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہے تو اس کو ہم ختم کریں اور اس عید کو اور زیادہ ہم میموریبل بنائیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے لوگ جو جڑے ہوتے ہیں ہماری فیملیز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سارے تہوار آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن وہ ان سے جو ایک چپ ہے وہ نہیں توڑتے لیکن وہ ان سے جو ان کی ناراضگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو میرے خیال میں اس سے بڑا تہوار کوئی ہو نہیں سکتا کہ اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا جائے ان سے اچھے طریقے سے بات کی جائے ناراض ہو جانا روٹ کے بیٹھ جانا ملا وجہ ناراض ہو جانا کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ روٹ جانا یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے اور یہ بہت آسان ہے لیکن جو صحیح ایفرٹس لگتی ہیں جو صحیح سٹرگل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ مناتے کس کو ہیں اگر آپ اس میں یہ سوچیں گے کہ پہل میں نے نہیں کی تھی اور میرا اس میں قصور نہیں تھا تو بے شک آپ کا قصور تھا یا نہیں تھا لیکن آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور آپ اس میں پہلے جو ہے وہ پہل کریں تاکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت بہت عید مبارک ہو اور کوشش کیجئے گا کہ اس عید کے اوپر جائے وہ روٹوں کو بنائیں اور اگر کسی کے لیے دل میں نفرت ہے ناراض ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو ختم کریں اپنی انا کو قربان کریں تاکہ ہم جو جانور قربان کریں گے قربانی ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو کیونکہ اگر ہم اپنی انا کو قربان نہیں کریں گے ہماری جو اندر ہم لے کے گھومتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اگر ان چیزوں کو ہم قربان نہیں کریں گے تو یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ بھی کسی خاتے میں نہیں جائیں گی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا Thank you so very much